اسے بھی مار خاکے آئے گا یا انہیں لپٹ کے کیا ناغراز ہوگا اب جنگل کے بیچ و بیچ مونگوز اور ناغراز کی فائٹ میں شہید چلیے دیکھتے ہیں نمبر پان مونگوز واسس ٹاک بے شک یہ پدی نیولہ آٹھ سے چھبیس انچ تک لمبا ہوتا ہے لیکن اس میں ساہس نا دکھنے والے یتی سے بھی زیادہ ہے یہیں دیکھ لیجئے بیچ سڑک پر پدی نیولے اور کتے کا عامنا سامنا ہوا چار دن سے بھوکے کتے نے سوچا کہ اچھا شکار ہے ہاتھ مار لیتا ہوں لیکن جیسے ہی اس نے نیولے پر وار کیا نیولہ بن گیا اینگری ینگ نیولہ نیولے نے کتے کو ایسی ایسی للکارے لگائیں کہ کتہ بھی کنفیوج ہو گیا کاتنا ہے یا نہیں یہاں تو بھئی ہٹا کٹا خاتے پیتے گھر کا کتہ چھوٹے سے نیولے کی ہائٹ دیکھ کے دھوکہ کھا گیا اور اسے خوری کوٹی سنانے چلایا نیولے نے بھی پہلے تو زبانی وار کیا اور جب بانی سر سے اوپر چلا گیا تو پھر کتے کے ناک کو اپنے دانت میں دبوچ لیا اور اس کی ناک سے ہی لٹک گیا کتہ بیچارہ چیختا رہا چلا ترہا لیکن نیولے نے ناک نہیں چھوڑی اس بنا خال خجلی والے کتے کو بھی بڑی چلمچی تھی اس لیے نیولے کو پریشان کرنے لگا پر نیولہ بھی کم نہیں پڑا نیولے کی پاور دیکھ کتہ بھی دور سے بھوکتا رہا اور باہو بھلی کے کٹ اپا ماما کی طرح پیچھے سے بار کرتا رہا نمبر ٹو سنیک بسز ڈاگ اب بھئی نیولے اور کتے کی فائٹ تو دیکھ لی اب ذرا ناک راج اور کتے کی لڑائی بھی گوھر سے دیکھئے بھئی ویسے تو ناک راج اپنے ساتھ جہر کی پوٹلی جو لے کر چلتے ہیں اس پہ انہیں بڑا گھمنڈ ہے اور یہ انسانوں کو ایسے کاٹتے ہیں ایسے کاٹتے ہیں کہ ان کی پینٹ کیلی ہو جاتی ہے گھر میں گھسے اس ناک راج پر جیسے ہی کتے مہاراج کی نظر پڑی اس نے ان کی خوپڑی اپنے موں میں رکھنے کی سوچی اب اس کا ساتھی بھی آ گیا ایک بار تو کتے نے کوبرا کی خوپڑی دانتوں سے دبوچ ملی پر کوبرا بچ گیا اور اب کتے کو آنکھوں سے وش میں کر رہا ہے یہاں بھی کتے کی نظر اس کے مالک کے میدان میں چھپ کر بیٹے سامپ پر پڑ چکی ہے کتہ جیسے ہی سامپ کے پاس آیا سامپ سمجھ گیا کہ اب دن کم رہ گئے اس لئے سامپ نے حملے کی بچار شروع کر دی اور کتے نے موقع ملتے ہی سامپ کو دبوچا پکڑ کرنے چھوڑا اور اٹھا کر فینک دیا یہاں تو دوگی مہاراج مست کھیل رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ تب یہ کوبرا پر ان کی نظر پڑی اب بڑے والے دوگی بھائی کو در ستا گیا کہ کہیں یہ چھوٹے پر اٹیک نہ کر دے اس لئے بگ برادر نے سامپ کی طرف دوڑ لگائی اور اس کی پہنچ پکڑ کر اچھے سے شیک کیا بیچارہ ناغ راج سے پہلے کہ ان خودوں پر حملہ کر باتا اس کی باڈی کو ایسے بریک کر دیا کہ نہ وہ یم جی کے پاس جا پایا اور نہ اس دردی پر رہنے لائق بچا نمبر تری مانگوز بوسز لائن ویسے تو اگر ایک افریکن لائن ہی کسی جانور کے سامنے آ جائے تو اسے اس کی نانی یاد آ جاتی ہے لیکن اس اکیلے پردی ماشٹر نے تو چار چار افریکن لائن کو اپنی نانی یاد الالا رکھی ہے خود ہی دیکھیں کہ ایسے گالی بھری جبان میں ان سیروں کو دھمکانے میں لگا پڑا ہے شیر بھی کنفیوج ہیں کہ یہ دردہ کیوں نہیں ہے ہم چار اور یہ ایک در بھی در نہیں وہی نیولہ پوری بہدرے سے ان چاروں پر چڑھائی کرنے میں لگا پڑا ہے اور دھمکی دیتے ہوئے گھر میں بھی گھس گیا لگتا ہے نیولے کا رولہ جنگل میں کچھ جادہ ہی ہے ورنہ چار چار کنگ خان یوں ہی پدی سے نہ ڈرتے اس شیر نے تو نیولے کو موہ میں رکھ لیا ہے دیکھ کیا ایسا لگتا ہے کہ آج نیولے کو اس کا باپ مل گیا لیکن افسوس کی کچھ ہی دیر میں نیولہ شیر کے موہ سے باہر اور شیر کے پکڑ سے دور ہو جاتا ہے وہی پاس میں کھڑے دو شیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ گینڈا شیر اپنا سمیم برباد کیوں کر رہا ہے فڑاک سے اسے پکڑے اور چبا جائے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے باس دیکھیں اس نیولے کو کیسے چکمہ دے کر اپنے گھر میں یہ گھس گیا ہے شیر خان بھی اس کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں لیکن شاید گھر میں نیولہ پہنچ سے دور ہے یہاں دیکھیں ممہ مرگی نے جیسے ہی دیکھا کہ سامب بھائی ساہب ان کے بچوں کو نیولہ بنانے آ رہے ہیں ممہ مرگی نے سامب پر تابڑ توڑ حملوں کی بہچار کر دی اور اتنا پیٹا اتنا پیٹا کی سامب کو میدان چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا ٹوکری میں بیٹھی یہ ممی مرگی اپنے انڈوں کو گرمائی دی رہی ہے اور ناغ راج فن فیلائیں گھر میں تاکہ جھاکی کرنے لگے پر مرگی نے فن میں ایسی چونچ گڑائی کہ ناغ راج اندہ ہو کر زمین پر دھارہ شائی ہو گیا لگتا ہے ناغ راج نے تو ڈھان لیا ہے کہ اب انڈر ورلڈ میں تھو تھو کروا کہیں دم لے گا ادھر نیولے نے ڈھان لیا ہے کہ اب انڈر ورلڈ میں ہمارا ہی راج پاٹ ہو گا یقین نہ ہے تو اس نیولے کو دیکھیں جو چھوٹا تو ہے لیکن بڑا خوٹا ہے مطلب اتنا زائے لیکن پھر بھی اس اتنی بڑی چکن کو اکیلے ادھیڑ رہا ہے واقعی بڑا چالم ہے یہاں تو نیولے نے جیسے ہی ایک مرگے کو روڈ کروس کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی اس پر ناغہ بول دیا اور اسے اپنے تلوار جو سے نکیلے دانتوں سے ایسا دبایا کہ چکن اٹھنے کی عمد ہی نہیں کر پایا یہ تو شکر ہے کہ یہاں کوئی گاڑی نہیں چلتی ورنہ یہ نیولہ بھی چکن کے ساتھ ادرش آدمہ بن جاتا نہیں دوستو چلی اب دیکھتے ہیں سامپ اور نیولی کی لڑائی لیکن اس بھی شڑ مقابلے کو دیکھنے سے پہلے ذرا ویڈیو کو لائک وائک تو خریدو یار نمبر سیکس مونگوز بوس سنیک بھئیوں تو باہر سے لے کر اندر تک پوری طرح سے بلاک بلاک رنگ والے بلاک مامبا کو سب سے خطرناک ساپ مانا جاتا ہے لیکن اپنے پندی مانشٹر کو بھی سب سے اچل خود کرنے والا جانبر مانا جاتا ہے اور اسی ننجا ٹریکنیک کے دم پر یہ بڑے سے بڑے اور خطرناک سے خطرناک ساپوں کو کام تمام کر کے ختم کر دیتا ہے اب نیولے نے جیسے ہی بلاک مامبا کو دیکھا اس کے اندر کی تیس مار خان کی پرورتی باہر آگئی مامبا بھی اپنی طاقت کے گامنڈ میں غردن اٹھا کر یدھے قلعے تیار ہو گیا لیکن نیولا حملہ کرنے کی جگہ ادھر ادھر اچھلکوٹ کرنے لگا اسے دیکھ بلاک مامبا کو اس دیر کیلئے چکرا گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر نیولے نے بلاک مامبا پر دھاوہ بول دیا اور اسے اپنے نکیلے دانتوں میں فسا کر کس کر جھگ چھوڑ دیا اس ایک ہی بار میں بلاک مامبا جیب نکال لے زمین پر عدمری حالت میں نرحال ہو گیا یہ بلاک مامبا پہلے والے سے کچھ بڑا ہے ویسے بتا دیں کہ بلاک مامبا 4.5 میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ہائٹ دیکھ کر مونگوز چلو بازی کرنے سے باز نہیں آتا اور اسے دیکھ لیجئے کیسے اس لمبے لمبے مامبا کی پونچ کو کھیشنے میں لگا ہے پر بلاک مامبا بھی ترن پلٹی مار گئے